اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ہمن ورڈ آج کی ویڈیو آپ سب کے لئے بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے تو ویڈیو کو انٹر کلاس میں دیکھئے گا جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پچھلے ایک مہینے سے یہ خبریں گدش کر رہی ہیں کہ رمشا خان اور بلال عباس کا بریک اپ ہو چکا ہے حالانکہ ان دونوں نے کبھی بھی اپنے رشتے کو سریعام شوف نہیں کیا تھا بلال عباس سے جب بھی کسی انٹرویو میں پوچھا جاتا تھا کہ ان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی لڑکی تو ضرور ہوگی تو انہوں نے ہمیشہ اس بات کا انکار ہی کیا تھا جبکہ رمشا خان نے بھی کسی انٹرویو میں بلال عباس کا نام نہیں لیا تھا وہ دونوں بہت ہی پرفیشنل انسان تھے شاید وہ کسی مناسب وقت کا انتظار کر رہے تھے لیکن بیٹ لک کے ساتھ ان کا وقت نہ آیا اور اب ان کے راستے جدا ہو چکے سب لوگوں نے اپنے اپنے حساب سے وجہ بتائی ہے اس بریک اپ کی لیکن میں آج اس حقیقت سے پردہ اٹھاتی ہوں کہ ان کا بریک اپ کس وجہ سے ہوا بلال عباس چونکہ شادی اسی سال کرنا چاہتے تھے لیکن رمشا خان نے ابھی پانچ چھ سال کام کر کر اپنے ماں اور بہن کے لئے گھر بنانا تھا بلال عباس نے جب شادی کے لئے رمشا خان کو پرپوس کیا تو رمشا خان نے کہا کہ ابھی ان کے پاس اس کام کے لئے وقت نہیں ہے انہوں نے ابھی اپنا گھر بنانا ہے اس معاملے پر ان کا بہت زیادہ جھگڑا ہوا اور ریزلٹ بریک اپ کی صورت میں نکلا اس بات کی تصدیق رمشا خان نے ایک انٹرویو میں اپنے مو سے بھی کی ہے دیکھیں ان کا انٹرویو ایک انٹرویو بھی کہا تھا کہ مجھے گھر بنانا ہے اپنی امی کے لئے اپنی بہن کے لئے ابھی میرا گول یہی ہے I'm saving I'm not planning on getting married